اسلام علیکم کیا حال جال ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں جی تو بھئی ذرا جلدی سے بتائیے ہم کس کلاس میں موجود ہیں ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں بالکل ٹھیک اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اردو کے اپنے سبجیکٹ میں جو ہے اپنی کلاس میں سیون چپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں جی تو امید ہے آپ کا سارا کام مکمل ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ سیون چپٹرز مکمل کرنا یعنی ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم کیا کریں گے اچھا مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اسپورٹس کا شوق ہے ہے کون سا کھیل پسند ہے کرکٹ بیڈمنٹن فوٹبال فوٹبال بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچوں کو فوٹبال پسند ہے اور کون سا کھیلے بھائی جو آپ کو پسند ہے اچھا اسپورٹس تو آپ کو پسند ہے تو لیکن کبھی آپ نے اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اگر کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ کے کون سے پلیئرز ہیں کون سے کھلاڑی ایسے ہیں جن کا سکور اس ماچ میں اتنا رہا یہاں پہ انہوں نے سیریز میں اتنے رنس بنائے کون بالنگ میں اچھا ہے کون ویٹنگ میں اچھا ہے اور اگر فوٹبال ہے تو فوٹبال پلیئرز کے بارے میں آپ کو معلومات ہے ساری کہ کون چیمپئن کہلاتا ہے بھئی کون چیمپئن ہے کس کے پاس کون سا ٹائٹل موجود ہے ان ساری چیزوں پہ بھی غور کرتے ہیں آپ کیونکہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہوتی ہے نا کوئی سپورٹ پسند ہے یا کوئی چیز پسند ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو ہے یا نہیں ہے یہ سوچئے گا ضرور اگر نہیں ہے تو پھر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو جس فیل میں جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں پوری نولج رکھئے یہ اچھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آج کے کام کی طرف کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنے سیون چپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جی ہاں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنا ایک اور نیا سبق شروع کرنے والے ہیں جو ہے سبق نمبر آٹھ یعنی باب نمبر آٹھ چپٹر نمبر ایٹ کون سا سبق ہے بھائیے نام کیا ہے ہمارے سبق کا جی چلیں دیکھیں جی ہاں ہمارے چپٹر کا ہمارے سبق کا نام ہے ایشیا کا اڑتا پرندہ کیا نام ہے ایشیا کا اڑتا پرندہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے ٹائٹل پہ ہمارے پیج میں کسی سپورٹس مان کی پکچر ہے نا کسی کھلاڑی کی پکچر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سبق میں کیا پتہ لگنے والا ہے ہمیں کس چیز کے بارے میں معلومات ملے گی یعنی کسی سپورٹس مان کے بارے میں کسی اچھے کھلاڑی کے بارے میں کوئی ایسا کھلاڑی جو ایشیا کا اڑتا پرندہ کہلاتا ہے پتہ ہے آپ کو مجھے تو نہیں پتا بھئی یعنی جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اس بارے میں تو آج تو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آج ہم کیا کریں گے آج ہم یہ کریں گے کہ آج ہم اپنے اس سبق سے کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے ٹھیک ہے کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے ان کے مطلب سمجھیں گے اور ساتھ ہی پھر ان الفاظ کے جملے بنائیں گے تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ کون سا ہے جلدی سے پڑھئے میرے ساتھ پہلا لفظ ہے مخدوش کیا ہے مخدوش پھر پڑھئے مخدوش مخدوش کا مطلب کیا ہوتا ہے مخدوش کا مطلب ہوتا ہے تباہ حال ٹوٹی ہوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے وہ کہلاتی ہیں مخدوش اب ہم جملہ کیا بنائے مخدوش پہ اچھا ہم جملہ بنا لیتے ہیں مخدوش پہ کہ زمیندار کی پرانی حویلی بلکل مخدوش ہو گئی ہے کیا جملہ ہم نے بنایا زمیندار کی پرانی حویلی بلکل مخدوش ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی جملہ آئے تو وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں چلے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ کہ اگلا لفظ کون سا ہے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس عزیز 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 کا مطلب پیارا جو ہمیں پیارا لگے اچھا لگے تو ہم اس پہ کیا جملہ بنائے اچھا ہم عزیز پہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی ہم سب کو بہت عزیز ہے ٹھیک ہے کیا جملہ میرا چھوٹا بھائی ہم سب کو بہت عزیز ہے چلے پھر اب ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس محبے وطن کیا ہے محبے وطن محبے وطن کیا ہوتا ہے محبے وطن ہوتا ہے وطن سے محبت کرنے والا وطن سے محبت کرنے والا محبے وطن کہلاتا ہے ارے یہ تو ہمارا جملہ بھی بن گیا اسے ہم اپنے جملے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنے والا محبے وطن کہلاتا ہے یا پاکستان کا ہر شہری محبے وطن ہے کتنی آسانی سے ہم نے جملے بنا لیے تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ کہ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سبز ہلالی پرجم سبز ہلالی پرجم ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے پاکستانی جھنڈا پاکستانی جھنڈا یعنی ہماری پاکستان کا فلاگ سبز ہلالی پرجم کہلاتا ہے یہ بھی جملہ بن گیا جی اور کونسا جملہ ہم بنا سکتے ہیں ہم جملہ بنا سکتے ہیں اپنے سبز ہلالی پرجم کی حفاظت ہر پاکستانی پر فرض ہے اپنے سبز ہلالی پرجم کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے ٹھیک ہے یہ جملہ ہم نے بنا لیا اب ہم دیکھتے ہیں اگلا لفظ کونسا ہے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے پایاناز کیا لفظ ہے پایاناز اب پایاناز کا مطلب کیا ہوتا ہے جس پر فخر کیا جائے یعنی پراؤڈ کیا جائے ایسی چیز جس پر فخر کیا جائے تو ہم کیا جملہ بنائیں اس کا ہم جملہ بنا لیتے ہیں کہ سہیل ہمارے ملک کا مایاناز کھلاڑی ہے اچھا دیکھیں یہ پایاناز یہ مایاناز یہ شاید میرے بولنے میں غلطی ہوئی ہے یہ مایاناز ہے سوری کرتی ہوں میں اس پر کیونکہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ پایاناز نہیں ہے بلکہ مایاناز ہے مجھے یہی لگا کہ پایاناز نہیں لفظ تو بنتا ہے مایاناز تو میں نے آپ سے کی معذرت کہ میں نے غلط پڑھا تو سوری اس لفظ ہے مایاناز ٹھیک ہے مایاناز اور ہم نے جملہ بنایا سہیل ہمارے اسکول کا مایاناز کھلاڑی ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا کھلاڑی جس پہ فخر کیا جائے دیکھیں میں نے غلطی کی نا تو میں نے فوراں آپ سے سوری کر لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری غلطی ہے تو مجھے معذرت کرنی چاہیے اچھی بات ہے چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس لوہا منوالیا لوہا منوالیا اب لوہا منوالیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بہادری اور طاقت منوالینا بہادری اور طاقت منوالینا اب کیا جملہ ہم بناتے ہیں ہم جملہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں نے جنگ جیت کر دنیا میں اپنا لوہا منوالیا کیا جملہ ہم نے بنایا ہمارے فوجیوں نے جنگ جیت کر دنیا میں اپنا لوہا منوالیا جی تو اس طرح سے آج ہم نے کچھ نئے الفاظ ڈسکس کیے ان کے مطلب سمجھے اور جملے بنائے اور یہ تمام الفاظ ہمارے کون سے چپٹر میں سے ہیں سبق نمبر آٹ میں سے جس کا نام ایشیا کا اڑتا پرندہ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان تمام الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے ٹھیک ہے تو جملے کیا ان سے بنائیں گے بھئی میرے بتائے ہوئے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ خود بھی جملے بنانے کی پراکٹس ہو آپ کو ٹھیک ہے نا کہ آپ اپنے بنائے ہوئے جملے بھی لکھ سکیں ٹھیک تو یہ سارا کام کو کمل کریں اور اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو بھیجیں پھر انشاءاللہ ہم موسیقی